ابھی آپ کو بتائیں گے قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور اپوزیشن کی جانب سے قومی اسمبلی میں شوش شرابہ کیا جا رہا ہے یہ خوشائن بات ہے کہ ایک ایسے موضوع پہ ہاؤس کا کنسنسز ہوا ہے جو پچھلی چار دہائیوں سے ایک خطہ جو ہے وہ بڑی مشکلات کا بدمنی کا جنگ کا دہشتگردی کا عماجگاہ بنا ہوا تھا جس میں وہاں کے بسنے والوں کا کوئی قصور نہیں تھا ہم نے اسی کی دہائی میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک سپر پاور کی پروکسی بننا ہے اور اس پروسس میں ہم نے اپنے ملک میں خانہ جنگی کا سامان جو ہے وہ پیدا کیا جب دو آزار دو آزار ٹو آنائن الیون میں کے بعد ہم نے دوبارہ فیصلہ کیا ہم نے پھر دوبارہ ایک سپر پاور کی پروکسی بننا ہے تو جنگ جو سرد پار لڑی جا رہی تھی اور اس کے اثرات جو تھے وہ انڈائریکٹ ہمارے علاقوں پر پڑھ رہے تھے اس جنگ کو ہم خود گسیٹ کے اپنی دہلیس کے اندر لے آئے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا سارے پاکستان میں کراچی سے لے کے وزیرستان تک اور سوات اور گلگت لاہور کوئٹہ تمام پاکستان جو ہے اس جنگ کی لپیٹ میں آ گیا اور یہ دونوں جنگیں اسی کی دہائی میں بھی اور نائن الیون کے بعد بھی دو فوجی ڈکٹیٹروں نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے جنگیں لڑی یہ پاکستانی عوام کی جنگیں نہیں تھی یہ فرد وحد کے اقتدار کو دوام دینے کے لیے جنگیں تھی اسی کی دہائی میں بھی اور نائن الیون کے بعد بھی اپنی ذاتی خواہشات اقتدار کی جو ہے ان کو عملی جامعہ پینانے کے لیے پاکستان کو دہشتگردی کی جنگ میں دہشتگردی کی بھٹی میں آگ میں دکیل دیا گیا جناب سپیکر یہ ستر سال میں ہمارے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی ہے اور خصوصاً اس کا جو نشانہ کراچی کا جو شہر بنا فاٹا کا سارے علاقے بنے سوات بنا ہمارے خوبصورت شہر جو ہے وہ دہشتگردوں کی ہم آج گا بن گے ڈرگز اور کلیشنکوف کا کلچر آج تک ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکے یہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا ہی تکھ برا جو ہے وہ چپٹر ہے کہ ہم نے اپنا اپنی غلامی آزادی بیچی اور ایک سپر پاور کی غلامی قبول کر کے ایک شخص نے فرد واحد اپنے اقتدار کے لیے کوئی قومی مفاد جو ہے اس چیز کے ساتھ وابستہ نہیں تھا مذہبی دہشتگردی اس جو ہم نے کردار ادا کیا افغان جنگ میں جو ایک سو کال جہاد تھا پتہ نہیں اس کو جہاد کیوں کہا جاتا ہے ہماری سوویٹ یونین کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی پاکستان کی کوئی دشمنی نہیں تھی سوویٹ یونین کے ساتھ ہمیں صرف شوق تھا کہ اقتدار کو طول دیا جائے اور اس کے بعد نائن الائیون کے بعد افغانستان کو نشانہ بنایا گیا اس لیے آج اٹھارہ سال ہو گئے ہیں جناب سپیکر فتح قریب قریب بھی جو ہے امریکہ کی افواج اور ان کے ساتھ جو سترہ ممالک کی افواج جو ان کے پاس فتح دور دور تک کی وہ شکست کھا چکے ہیں وہ راستہ ڈونڈ رہے ہیں واپسی کا ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ملک کے تمام تر وسائل جو ہیں چاہے وہ وفاقی حکومت کے وسائل ہیں یا صوبائی حکومتوں کے وسائل ہیں ہمیں وسائل فاتح کی ریہیبلیٹیشن پہ اور اس تاریخ کو اس دردناک تاریخ کو ایریز کرنے کے لیے ادھر کے لوگوں کے ذہنوں سے محف کرنے کے لیے وہ وسائل استعمال ہونے چاہیے اگر آج کوئی ایسے بھی کنسیشنز ان کو دیے جا رہے ہیں جو باقی پاکستان کے پاس نہیں ہیں تو یہ عشق شوئی ہے ان کی کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ ڈائریکٹ فرنٹ لائن کا جو پاکستان کی جو فرنٹ لائن تھی اس کا کردار ادا کیا دہشت گردی کی جنگ کے خلاف ان کو کمپنسیٹ کیا جائے باقی سارا وطن ان کو کمپنسیٹ کرے ان کو جب مرجر ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو نمائندگی ہے چاہے وہ صوبائی اسیمبلی میں ہیں یا نیشنل اسیمبلی میں ہیں آنے والے سینسز تک یا جو بھی ہاؤس کا جو ایک کنسینسز بیلڈ ہوتا ہے یا دس سال تک وٹیوریز ارلئیر میں ایک سجیشن دے رہا ہوں آپ اس تب تک ایک انٹیرم ارینجمنٹ اس خطے میں کریں یہ ہمارے اوپر کرز ہے یہ سارے پاکستان پہ کرز ہے یہ فاتح کے عوام کا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت سینسز ہوا الیکشن سے پہلے جو پچھلے الیکشن ہوئے ہیں دوہزار اٹھارہ کے فاتح کی پوری عبادی وہاں پہ موجود نہیں تھی اور سارے پاکستان میں ڈسپرس ہوئے ہوئے ہیں وہ کی پی کی میں ڈسپرس ہوئے ہوئے ہیں وہ سراد کے اس پار جو ہے مائیگریٹ کر گئے ہیں جب تک وہاں پہ ام جو ہے اس کی جڑے مضبوط نہیں ہو جاتی جب تک ہم جو ہے وہاں پہ واپس نہیں آجاتا معمول کی زندگی واپس نہیں آجاتی میرا خیال ہے کہ اس علاقے کو اس خطے کو ایک ایسی سپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے باقی پاکستان سے جو ان کے دکھوں کا مداعہ کر سکے جناب سفیکر اس سے ہمیں کچھ سبق بھی ملتے ہیں کہ جب ہم اپنے اقتدار کے مفادات کو مفادات کے لیے اپنی ازادی باٹر کر لیتے ہیں اس کا سودا کر لیتے ہیں اپنے ممالک اپنے اپنے ملک کی سرزمین کا سودا کر لیتے ہیں اپنے وطن کے باسیوں کے اوپر پہاڑ جو ہے ٹوٹ پڑتے ہیں اب تو کچھ چند سال ہو گئے ہیں کہ ڈرون اٹیک نہیں ہوئے انہی علاقوں میں بھراد کے اوپر ڈرون اٹیک ہوتے رہے جنازوں میں ڈرون اٹیک ہوتے رہے سرات سے پار یہاں پہ اندر انکرجنز ہوتی رہی ایسے ایسے واقعات ہوئے جس میں پاکستان کو انٹرنیشنلی امبیرسمنٹ بھی ہوئی اور ہمیں حظیمت بھی اٹھانے پڑی ایک لمبی داستان ہے آج یہ ایوان ایک نئی تاریخ رکم کر رہا ہے کہ ایک پرائیویٹ میمبر بل کے اوپر آئین کی ایک ایسی ترمیم کر رہا ہے جو وقت کا تقاضہ بھی ہے اور تاریخ کا بھی تقاضہ ہے جناب سویکر یہ خوش آئین بات ہے کہ آپ فاتح کی آواز پر آج یہ ایوان جو سارے پاکستان کا نمائندہ ایوان ہے وہ لبیک کہہ رہا ہے یہ خوش آئین بات ہے یہ ملکی سالمیت کے لیے ہمارے یہاں پہ پچھلے دہائیوں کے اندر جس قسم کی فالس لائنز کریئٹ ہوئی ہوئی ہیں آج بھی ان کی ٹریمرز جو ہیں پاکستان میں محسوس کی جاتی ہیں چاہے وہ کوٹا کے ہزارہ شیعہ ہوں چاہے ارمارہ میں فوجیوں کو نیشے اتار کے گاڑیوں پہ گولی ماری جائے ان کو شہید کیا جائے یہ وہی ٹریمرز ہیں یہی وہ سیزمک چینجز ہیں جو پچھلے دہائیوں کے اندر ہمارے ملک میں آئیں یہ فالس لائنز کریئٹ ہوئیں داتا دربار کا کلف ہوا ہے جناب سپیکر ریاست ماں ہوتی ہے ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں جو ہے وہ نشتر نہیں چلاتی وہ زخموں پہ مرہم رکھتی ہے وہ شفا بخشتی ہے اپنے بچوں کو یہ ریاست کے بچے ہیں چاہے وہ فاٹا میں رہتے ہو وزیرستان میں رہتے ہو باجوڑ میں رہتے ہو یا کراچی میں رہتے ہو یا سیالکورٹ میں یا لاہور میں رہتے ہو یہ ہماری مشترکہ جنگ ہے اور آج فاٹا کو یہ سٹیٹس دے کے ایک مکرم مدت کے لیے ہم ان کے ساتھ کوئی عسان نہیں کر رہے ہیں یہ ان کا حق ہے یہ ان کا حق ہے یہ کرز ہے ہمارے اوپر جو آج ہم ادا کر رہے ہیں یہ ایوان جو ہے ساری قوم کی طرف سے یہ کرز ادا کر رہا ہے اور سب سے اچھی بات ہے یہ ایک ایک روس دی پارٹی لائن ہے اس میں کوئی پارٹیزن شپ نہیں ہے اس میں سارا ہاؤس متفقہ ہے فاٹا کے تمام میمبر وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں ان کا اس پہ اتفاق ہے کاش یہ ایوان جو ہے اس طرح کے اہم قومی مسائل کے اوپر اتفاق رائے اور موقعوں پہ بھی پیدا کر سکے یہ ایک شروعات ہے جنابے سپیکر یہ ایک شروعات ہے اس طرح کے بہت سی انوملیز ہیں ہمارے فیڈل سٹرکچر کے اندر اور فالٹ لائنز ہیں ہم جب ان فالٹ لائنز کی کریکشن کی بات کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ جو ایٹیچیوڈز ہیں ہمارے جو گروہی سیاسی یا ذاتی مفادات جو ہیں پیشتر اوقات پہ قومی مفادات پہ حاوی ہو جاتے ہیں ہم اگر جس طرح اس بلکپ میں ہم قومی مفادات کو جو ہے مد نظر رکھتے ہیں اس کو سپریم اور پیرمون مان رہے ہیں یہ ہاؤس مان رہا ہے اس طرح کے اور بھی بہت سے اس قوم کو مسئلے درپیش ہیں اور یہ مسائل جو ہیں اسی طرح کی توجہ مانگتے ہیں اس ہاؤس کی یہ ہاؤس سپریم ہے یہ ہاؤس بالا دست ہے اس کو بالا دست بنانا یا اس کو منٹین کرنا بالا دست یا اس کو پیرمونٹ جو ہے منٹین کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے جناب سپیکر یہ اس ہاؤس کا فرض ہے یہ آپ کی چیر کا فرض ہے اگر جناب سپیکر یہ بھل جو ہے یہ ایوان جو ہے اس بھل کے ذریعے فاتح کے ماں بہنوں بیٹیوں بھائیوں بزرگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہیں اور جو آمروں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ کا خطہ جو ہے وہ استعمال کیا استعمال کروایا سپر پاوروں سے ہاں یہ ایوان جو ہے جو ان کے ساتھ سلوک ہوا جو بدامنی کا شکار رہے وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے پچھلے تین چار سال میں ایفٹ ہوئے ہیں بہت ایفٹ ہوئے ہیں ان علاقوں میں امن ریٹرن ہوا ہے لیکن یہ زخم اندمل ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا امن واپس آیا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ امن واپس آیا ہے اب وہاں پہ ڈرون اٹیکس نہیں ہوتے ایک روسی بارڈر جو ہے وہ انکرجنز نہیں ہوتی ہم نے وہاں پہ فینس لگائی پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈورن لائن پہ فینس لگے گی تاکہ دہشتگردی کو روکا جا سکے اور آج بھی فینس جو ہے وہ جاری اور ساری ہے یہ تمام اقدامات اس لیے کیے گے کہ اس خطے کو ایک امن کا گہوارہ بنایا جا سکے آج آج جناب سپیکر جب ہم یہ بل پاس کر رہے ہیں تو آئیے یہ ایوان جو ہے ان قربانیوں کو یاد کرے جو فاٹا کے عوام نے دی ہماری افواج نے دی ہمارے سیکیورٹی کے اداروں نے دی اس جنگ کو لڑتے ہوئے ہمارے جوان جو ہے شہید ہوئے ہماری افواج نے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا دہشتگردی کے خلاف اگر کسی کو فتح ہوئی ہے ساری دنیا میں تو وہ پاکستان کو ہوئی ہے اس میں پاکستان کی عوام کا عظم اس کے سیکیورٹی اداروں کے جوان اس کی فوج کے جوان اور فاٹا کے عوام کی قربانیاں اور کراچی کے عوام کی قربانیاں کوئٹے کے عوام کی قربانیاں لاہور کے عوام کی قربانیاں ان تمام قربانیوں کو یاد کریں اور آپ پشاور کے عوام کی قربانیاں کے پی کی فرنٹ لائن ہمارا صوبہ تھا جناب سپیکر آج یہ ہاؤس ریزولف کرے اس بل کے ذریعے یہ ہاؤس جو ہے ریزولف کرے کہ ہم کسی سپر پاور کا علاقار نہیں بنیں گے اپنی خودمختاری اپنی سوفرینٹی اپنی جو گرافیہ یہ حدود جو ہیں ان کا تقدس برقرار رکھیں گے ان کو وائلیٹ نہیں ہونے دیں گے تمام سارا پاکستان اس کے بائیس کروڑ عوام جو ہیں وہ اپنی سرادوں کا اپنی سرزمین کا تقدس جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی افواج کے ساتھ اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو ہے مل کر اس کا دفعہ کریں گے یہ ایک مقدس فریضہ ہے جو آج اس بل کے ذریعے جس کا ہم ایک تجدید کر رہے ہیں اہد کی تجدید کر رہے ہیں میں اس ایوان کے ذریعے اپنی پارٹی کی طرف سے اپوزیشن کے دوسرے بھائیوں کی طرف سے ایوان سارے کی طرف سے قوم کو مبارک بات دیتا ہوں تینکیو موال اینا اندر بلا تینکیو